انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کو تیار ہے مولانا فضل الرحمن نے بڑا دعویٰ کر دیا کہتے ہیں شفاف الیکشن کے لیے پی ٹی آئی اسمبلیوں سے اسطیفوں پر عمادہ ہے خیبر پختون خواہ میں بھی حقیقی منڈریٹ نہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی بے بس ہے خیر خواہی میں کہا تھا نون لیگ پیپلز پارٹی حکومت نہ لے پیپلز پارٹی نون لیگ کو حکومت کی ذمہ دار نہیں ہے شفاف انتخابات کے بغیر ملک میں امن آئے گا نہ موشی استحکام آ سکتا ہے صحافیوں سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ جے یو آئی نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی کمیٹی پی ٹی آئی سے مذاکرات کرے گی تیگر سیاسی جماعتوں سے اختلاف ارائے ہیں پی ٹی آئی سے تلخیان تھی ان کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے جا رہے ہیں موشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام لازمی ہے اس کے بغیر ملک نہیں بڑھ سکتا ملک کا مزید کسی ایڈوینشر یا مارش اللہ کا متحمل نہیں ہو سکتا ایک مستحقم معیشت کیلئے دو چیزوں کی ضبورت ہے ایک مستحقم معیشت اور ایک امن آمان دونوں چیزیں آپ کی تباہ ہیں اور اس سے سیاسی اید میں استحکام آیا سیاسی استحکام تو چلا جائے گا لیکن اس سے معاشی استحکام بدل جائے گا پھر جب معاشی استحکام نہیں رہے گا تو امن آمان کا مسئل بھی تو پیدا ہوگا ان کے ہاتھ سے اختیارات حالات نکل چکے ہیں ان کو ساری پالیسیوں پر اثرنا اور سوچنا ہوگا اس سارے صورتحال کو گہری نظر سے دیکھنا ہوگا